تو کیا حال جال میرا نام ہے کے ایس سار اور ایک اور بس واغت ہے آپ کا آڈیو ڈائری کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آج کی کہانی کا نام ہے کیارمی والا پیار یوں تو بہت سے دوست تھے پر ایک دوست تھا جو بہت خاص تھا جس سے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتے تھے ویسے پڑھائی کی وجہ سے میں گھر سے تھوڑا دور رہتا تھا تو جب بھی اکیلا لگتا تو اس کے گھر چلے جاتا اس کی ممی کا بنا ہاتھ کا کھانا کھا کر پیٹ اور دل دونوں بھڑ جاتا تھا ویسے بتانا تو بھولی گیا کہ کل سے سردیوں کے چھوٹیا پڑ رہی ہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گیارویں ککشا کتنی ضروری ہے تو اس لیے اس بار میں نے یہی رہ کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب کیا تھا روز صبح سے شام تک دل لگا کر پڑھتے اور شام کو اپنے دوست کے گھر جا کر مزے کرتے کئی گیمز کھیلتے دیر را تک ٹی وی دیکھتے اور گپے مارتے ایسے اپنے زندگی مس گٹ رہی تھی ویسے وہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا پڑھتے پڑھتے پتا ہی نہیں چلا کب صبح سے شام ہو گئی اور شام کو میں نے کتابیں بند کی اور گیا اپنے دوست کے گھر میں نے بیل بھا جائی دروازہ کھولتے ہی میرے سامنے کوئی لڑکی تھی نام تو نہیں جانتا اس کا پر اس کی سمائل گالوں پہ پڑھتا ڈمپل اور ہاں بالو کی وہ لٹ اس کے چہرے پہ آتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی مانو کہ جیسے سمیں تھمسہ گیا اس نے کہا ہلو مجھے لگا کہ میں جیسے گلت فلیٹ پہ آ گیا ہوں پیچھے زنٹی نے کہا ارے بیٹا آ جاؤ اچھا میں تو ڈر ہی گیا تھا پتہ نہیں کس کا فلیٹ کا دروازہ بجاتی ہے میں نے اندر آتے ہوئے خود سے کہا میں سیدھا اپنے دوست کے کمرے میں گیا اور اس سے پوچھا کو نہیں یہ اس نے کہا دور کے رشتہ دار آئے ہیں سردیوں کی چھٹیوں کے لیے تھوڑے دن رکیں گے چلے جائیں گے اچھا دور کے رشتہ دار مطلب اس کے بھی رشتہ دار اس کے رشتہ دار مطلب اس کی دور کی بہن اور اس کی بہن مطلب میری بہن وہ کہتے ہیں نا کہ تو اس کی بہن اپنی بہن پر دماغ نے تو یہ مان لیا تھا پر دل کہاں کسی کی سنتا ہے پھر ہم سارے مل کر لوڈو کھیلنے لگے بات بات میں پتا چلا کہ وہ بھی گیاروی میں ہے ویسے چاہتا تو نہیں تھا پر بیچ بیچ میں میرے نظرے اس کے چہرے کی طرف چلی جاتی تھی اور وہ چہرے پر پڑتا ہے ڈم پر ایک الگ سا سکون دیتا تھا ویسے بھی میری گوٹی کے فض جانے کے باوجود اس کا میری گوٹی نہ کٹنا یہ بھی تو عشق ہے تب ہی میں دماغ نے مجھ سے کہا کہ پہنیں دوست کی للو رام دماغ تو سمجھ چکا تھا پتا نہیں دل کیوں نہیں سمجھنے کے لیے تیار تھا ویسے میرے دوست کو بھی اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی پر پھر بھی مجھے لگا کہ یہ صحیح نہیں ہوگا اب کیا تھا ہم روز ملتے لوڈو کھیلتے اور نہ جانے کیا کیا گیم کئی پر ٹی وی بھی دیکھتے ساتھ میں مزاک مستی کرتے اور وہ بس بیٹھے بیٹھے سنتی رہتی مانو اس کی مسکراہت زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی ہو جیسے کھانے کے بعد ڈیزرٹ لیے بینا کھانا پورا نہیں ہوتا ویسے ہی پورے دن کے بعد اس کے چہرے کی سمائل دیکھے بینا میرا دن پورا نہیں ہوتا تھا یہی سب چلتے چلتے نہ جانے کتنے دن بیٹھ گئے اور ایک شام پتا چلا کی وہ واپس جا رہی ہے ہاں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا باتوں باتوں میں پتا ہی نہیں چلا کی وہ میرے دل کے کتنے قریب پہنچ گئی تھی اور کل صبح اسے واپس جانا تھا اس کے سکول کھل رہے تھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بولوں کیسے بولوں بتا دوں دل میں جو بات ہے بتا دوں کیا اتنے دنوں میں وہ کتنی خاص ہو گئی ہے وہ پہلی بات جب اس نے دروازہ کھولا تھا اس کے شہرے کی سمائل دیکھ کر کچھ کہہ ہی نہیں پایا اور ہاں اتنے دنوں میں شبدوں سے بھلے باتیں ہم نے کم کی ہو پر آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں ایک دوسرے کو کہی تھی پر یہ احساس نہ میں نے بیان کیا نہ اس نے کچھ پوچھا اب سمائے کم تھا اور سوال بس ایک کہہ دوں کیا یہی سوچے سوچتے آنٹی نے ٹی وی بند کیا اور سب کو سونے کے لئے کہا میں یہاں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ اولریڈی گیس کی وجہ سے پورا گھر فل تھا تو مجھے اپنے گھر جا کے سونا تھا جانا تو نہیں چاہتا تھا پر پھر بھی میں اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا میں نے باہر نکلنے کے لئے دروازے کی کنڈے کھولی ہی تب ہی پیچھے سے فرید سے پانی لینے کے بہانے وہ آئی اور میں نے ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھا پہلی بار ہم ایک دوسرے سے نظرے چھوڑا نہیں رہے تھے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اس کی آنکھوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ مانو جیسے وہ کہہ رہی ہو رک جاؤ نا آج آخری راہ تھا ہمارے پاس ویسے ہی بات کریں گے ویسے ہی گیمز کھیلیں گے ویسے ہی تم میرا مزاک اڑھا نا اور میں صرف ہز دوں گی اس کی آنکھیں شاید بھر آئی تھی یا پھر آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا میں نہیں جانتا یہ لمحہ جیسے وہیں رک گیا ہو وہ مجھے بس دیکھے جا رہی تھی بینہ پل کے جھکا ہے اور میں بھی اسے جیسے کہ ہم دونوں ہی بندے ہوئے ان رشتوں کے بندن میں نہیں تو کہہ دیتے ایک دوسرے سے دل میں جو بات ہے یہ جو الگ سا احساس ہے اس نے فرز سے پانے نکالا اور مجھے بھی پانے کے لئے پوچھا میں نے مسکراتے ہوئے منہ کیا کہنا تو نہیں چاہتا تھا پر میں اب زیادہ دیر رکھتا تو اس کا پیار میری آنکھوں کے راستے بہار آ جاتا اس لئے میں دروازے سے باہر نکل گیا واپس جاتے ہوئے آنکھوں میں آسو تو تھے پر کیا کرتا نہیں کہہ سکتا رشتوں کے بندن میں جو بندہ ہوا تھا پر کہنا چاہیے تھا شاید یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے آگے میں نے اس سے کہا یا نہیں وہ مجھے ملی یا نہیں ہم زندگی میں ساتھ رہے یا نہیں ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب ہم اپنے نیکسٹ اپیسوٹ میں دیں گے تو دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا نیا آڈیو ڈائری کا پارٹ 2 اور ہاں سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جب بھی نیا پارٹ 2 آئے آپ کو پتا چل جائے شکریہ تو یہ تھی آڈیو ڈائری کی کہانی گیارمی والا پیار موسیقی موسیقی